شیخ صاحب اسی تعلق سے میرا ایک دوسرا سوال ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ سیرتن نبی کے حوالے سے واقعات پر کچھ جنگیں جو ہوئی ہیں ان کو ان کے بارے میں بتائیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ ان جنگوں کے پیچھے کیا مقاصد تھے یہ بہت کامن سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت اللی العالمین تھے آپ رحمت کا پیغام لے کر آئے تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں بدر ہوئی جنگیں احد ہوئی یعنی یہ جنگیں کرنے کا ریزن کیا تھا مقصد کیا تھا تو رحمت اللہ العالمین ہے تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ جنگیں بالکل نہ کرے فورس کا استعمال نہ کرے طاقت کا استعمال نہ کرے تو میں جواب میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ طاقت کا استعمال دہشتگردی کے لیے نہیں ہوتا طاقت کا استعمال دہشتگردی کو مٹانے کے لیے بھی ہوتا مثال کے طور پر یو این یونائٹڈ نیشن پوری دنیا کے اندر فرس ورل وار سیکنڈ ورل وار کے بعد اتنے بڑے دھانچے کو وجود میں لیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا دھانچہ بغیر کسی فورس کے کیا وہ دہشتگردی کو مٹا سکتے ہیں نہیں یو این میں بھی کیا بتایا گیا پیس کیپنگ فورس اس فورس کا نام انہوں نے کہا دیا پیس کیپنگ فورس یعنی امن کو پیدا کرنے والی امن کو خائم رکنے والی امن کا نظم و ضف برخرار رکھنے کے لئے فورس اس کا مطلب کیا نکلا فورس کا استعمال ہوتا ہے امن کو خائم کرنے کے لئے بھی فورس کی ضرورت ہوتی ہے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو بعض اوقات جنگیں اس لئے کی جاتی ہے کہ جب ایک آدمی معصوموں کو ختل کرتا ہے تو ایک آدمی کو ڈیفیس لینے کا حق بن جاتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو اگر آپ نہیں بچائیں گے تو خودکشی ہو جائے گی پھر سورہ نساء سورہ نمبر چار کے اعتمار ٹونٹی نین میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے اپنے آپ کو حلاق مت کرو ختل مت کرو ایک آدمی اگر اپنے خلاف ہونے والے حملے کو ڈیفیس نہیں کرے گا تو لوگ کہیں گے بھئے تو بے خوفی غلط مثال دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کی دنیا کا کوئی کانسٹوٹیشن دنیا کا کوئی بھی ریلیجن ڈیفیس کرنے سے آپ کو نہیں روکتا تو اس کے لئے آپ کے پاس طاقت تو ہونی چاہیے تاکہ آپ ڈیفیس کر سکے ٹھیک ہے اپنے اوپر ظلم ہو رہا تو ڈیفیس کر رہے ہیں لیکن دوسرے معصوم عورتوں پر بچوں پر اگر انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں طاقت کا استعمال نہیں کروں گا یہ تو سیلفشنس ہو گیا یہ تو پھر مزدلی ہو گئی یعنی کہ آپ دیکھتے ہوئے بھی سامنے والے کا اتیچار اور ظلم آپ ختم نہیں کر پا رہے ہیں جب آپ ظلم کو ختم نہیں کر پائیں گے اتیچار کو سوسائٹی سے اگر آپ ختم نہیں کر پائیں گے تو پھر you are a selfish person کیونکہ آپ کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے جسے اور کے تکلیف کا آپ کو حساس نہیں اگر آپ کا پاور رہے گا تو آپ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ سکتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جنگیں تھی نا وہ offensive kind نہیں تھی بلکہ defensive طریقے تھی offensive اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کر چھیڑ کر لے رہے تھے ستا رہے تھے اور ان پر حملہ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم مجھے چلاو مارو چلو دیکھتے لڑتے آنے ایچے ٹائپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے کہ جا جا کر چھیڑ کر جنگ کرے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا حکم دیا لاتا تمنو لقال عدووی صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی تم دشمنوں سے لڑنا کی شروعات تو دور کی بات ہے دشمنوں سے لڑنے کی تمنہ مت کرو لیکن اگر دشمن تم پر حملہ کرے وَإِذَا لَقِي تُمْ پَثْبُتُو لیکن اگر وہ تم کو مجبور کر دیتے ہیں لڑنے کے لئے تو پھر ثابت خدم رہو کیونکہ تم ثابت خدم نہیں رہیں گے تو پھر معصوموں کی جانے جائیں گے لیکن ہم شروع نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام آدمی عام سٹیزن اپنے ہاتھ میں خانون کو لے لیں یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے اسلامی اسٹیٹ ہوتی ہے ریاست ہوتی ہے تو وقت کا حاکم فیصلہ لیتا ہے اس کے اپنے رولز ہے لاؤس یعنی کہ انڈر دا پیرامیٹر آف شریعہ اسلام کے رولز ریگولیش ہے اس لئے کہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے بتلہ ہوئے طریقے کے مطابق رولز کو پورا کرتے ہوئے تاکہ اس کے اندر کسی نردوشی کا خطل نہ ہو معصوم پرتے اچار نہ ہو انہوں سن پیسا نہ جائے کسی کا حق نہ مارا جائے بہت سارے خوانین ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کر جنگوں کو چھیڑ کر لیں شرارت کریں اس ٹیپ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الٹا دشمنوں کو ماف کیا معصوم تو معصوم آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو ماف کیا یہاں تک کہ وہ جو سنگ دلتے پتھر دلتے وہ موم ہو گئے پیگل گئے یہاں تک کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسولہ تو اس معنی میں offensive کوئی چیز نہیں تھی ہاں preemptive attack ہوتا ہے preemptive attack کا مطلب ہے کہ آپ کو اطلاع مل جاتی ہے کہ کچھ لوگ حملہ کرنے والے ہیں تو آپ انتظار کرتے نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ انتظار کریں گے تو دیکھیں گے کیونکہ طوفان آنے سے پہلے بند باننا پڑے گا طوفان آتے وہ بند بانیں گے تو آپ کا کچھا بند کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کو کام آنے والا نہیں ہے حفظ ماں تقدم کے طور پر preemptive attack کہتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی جیس خیبر کی جنگ ہے خیبر میں وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چل گیا کہ یہ لوگ پوری طرح حملہ کرنے والے اس سے پہلے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مادے کو ختم کر دیا کیونکہ یہ لوگ آئیں گے کچھ لوگ کو ختل کریں گے اگر اتنا بھی دیکھے ہیں تو کچھ لوگ کے ختل کرنے کا انتظار کیوں کریں ہم اس سے پہلے جا کر ان کو اچھی طرح درا دیں گے تو ظالم وہی پر چوکن نہ ہو جائے گا سب کی جانو جانے سے بچ جائیں گی نتیجے میں معصوم مرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد اخطہ preemptive attack بھی کیا ہے اس وقت پر جبکہ آپ کو یقینی اطلاع مل گئی کہ اب یہ لوگ attack کرنے والے تو ان کے attack کرنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہی پر اس فتنے کو ختم کر دیا یہ defensive defensive کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پر حملہ ہو جاتا ہے تو آپ defense لیکن اس کو بھگا لیتے ہیں دوسرا طریقہ ہے تاکہ حملے کی جو شروع ہونے والا اس سے پہلے جا کر اس کو آپ ڈر آ دیتے ہیں دونوں چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے معصوموں کی جان اچھے طریقے سے بچا لی جائے لیکن جا کر کوئی جنگ چھیڑے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کیونکہ سورہ بقرہ سوہ مردو کیا نمبر 190 190 میں اللہ تعالی اشارت فرمارے ہیں آپ ختال کرو لڑو ان لوگوں سے جو آپ سے لڑتے ہیں اس کا مطلب کہہ جو آپ سے نہیں لڑتے ہیں ان سے لڑنے کی جاتھ تو ہی نہیں اور وَلَا تَعْتَدُو اور جو تم سے لڑتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ اگر آپ لڑتے ہیں اس کا مطلب کہہ ڈیفنس ہی ہو یعنی آپ اپنا ڈیفنس لیجئے کیونکہ وہ آپ کو ختل کرنے آ رہے ہیں لیکن اس کے اندر بھی تم ہس سے زیادہ مد گزرو اب موقع مل گیا کہہ کر اس کو خوب نہیں مار سکتے جیسا اچھر ہوتا ہے ایک آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے انگیاں کٹ دیتے ہیں ہاتھ کٹ دیتے ہیں تو ایسا نہیں ظلم نہیں کرنا ہے ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے ہیں اسلام میں ایٹ کا جواب ایٹ سے ہی دیں گے اور پھر وہ ایٹ توڑنا ہے بھی کم کرنا ہے جتنا ہو سکے رحم کرنا ہے یعنی مقصد یہ ہے تاکہ وہ ظلم کرنے والا ہے وہ اپنے ظلم سے رو جائے اور وہ ریالیس کر لے اگر تم سے پناہ مانگ لے تو پناہ دینے کا تک بھی حکم ہے سورہ توبہ سنبر نو کے اعتمبر چھے میں اللہ تر اشارت فرمارے جنگ کے دوران اگر کوئی تم سے پناہ مانگ لے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ ثُمَّ أَبْلِهُمَا مَنَا اگر کوئی مشرق جنگ کے دوران تم سے پناہ مانگ لے تو پناہ دے دو نہیں کرنا دینا ضروری ہے اور اس کے دوران بھی کیا کرو خوران میں سناؤ یہاں تک کہ خوران میں سنے یعنی جہاد کے دوران بھی تعلیم کی گفتگو زیادہ ہے یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کوئی ڈیفنس سیو طریقے سے آپ ڈیفنس لیتے ہو جنگ شروع ہو چکی ہے اس دوران میں بھی وہ تم سے پناہ لے تو آپ کہیں نے نے اب تو جنگ شروع ہوگی اب تو تم کو مارنا ہی مارنا ہے تم آج پھر پناہ لوگے کل کے دن آ کر پھر تم ہم سے لڑوگے نے نے اب تم کو پناہ نہیں مل ایسے بات نہیں کر سکتے پناہ دینا ہے تو بس پناہ دینا ہے اب آدمی کو دماغ میں خیال آئے گا پناہ کیسی دینا ہے کہہ رہے ہیں اس کو ایسی پناہ دو کہ اب اس کے لوگ آ کر اس کو ختل کرنا چاہیں گے کیوں تم جائے کے مسلمان پاس پناہ لیے تو اسے بچانا بھی اب وہ مشرق جو آ کر پناہ لیا اس کو بچانا بھی پھر ہماری ذمہ داری نہ صرف پناہ دینا ہے بلکہ اس کو بچانا ہے ابھی ہماری ذمہ داری ہے سورہ انفال سومبر آٹھ کے آت نمبر 61 میں تو یہاں تک کہا گیا کہ وَإِن جَنَحُوا لِسَّلْمِ اگر ایک آدمی نے بلکہ پوری خوم اگر تم سے پناہ کے لیے امن کے لیے تم سے مطالبہ کرتی ہے تو تم کہے فَجْنَحْ لَهَا تو تم کیا کرو تم اس کو امن دو اللہ پر بھروسہ کرو اب سوال آئے گا یہ لوگ پورے آ کر کہ یہ اندر آ کر سادشتوں نہ کر دے تو قرآن مجید کیا کہ وَإِن يُرِيدُوا يَغْدَعُوكَ فَإِنَّ حَزْبَكَ اللَّهِ اگر یہ تمہارے پاس آ کر دھوکہ دینے کوئش کریں گے تو اللہ بچا لے گا تم اس کی فکر مت کرو بس پناہ دو کونسا ریلیجن ہے جو اتنا زیادہ توقل سکاتے ہوئے امن کی بات کرتے ہوئے ہمت دلاتا ہے